بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو ذرا ٹائم نکال کے آپ نے دیکھنی ہے کیونکہ یہ کافی لنبی ہونے والی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم آسپی ڈسکیشن کریں گے آبز اور گائنی کی کیونکہ ایک نمبر آف سٹونٹس نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں پتہ نہیں چال رہا ہمیں گائنی اور آبز کی جو ہے نا وہ ہسٹی ایک تو ٹیکنگ سکھا دیں نمبر سیکنڈ پہ آسپی کی جو فارمیلیٹیز ہیں وہ سکھا دیں جو جو آسپی کے سٹیشن آئیں گے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور اس کے اندر ہم ڈسکیشن کریں گے کیا کیا ڈائیگرام پاس پیپس میں آ چکی ہیں پاس آسپی کے اندر نمز اور یو ایچ ایس والے سپیشلی گور سے دیکھیں گے کیونکہ آپ مجھے نہیں پتا جو اس میں دیکھو نارملی جو چال رہا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس بیس سٹیشن ہوتے ہیں اسی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکیشن بھی کریں گے آسپی کے سٹیشن کی کہ اس میں کون کون سی آتی ہیں مطلب ایک انڈومیٹیل کارسینوما کی پکچر کس طرح کی آپ کو دکھائی دے گی وہ میں سارا آپ کے ساتھ ڈسکیشن کرتے ہوں ٹھیک ہے ٹوٹل بیس سٹیشن آپ کے پاس ہوتے ہیں ان بیس میں سے آپ کے پاس پانچ جو سٹیشن ہوتی ہیں وہ ریسٹ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ٹوٹل رہ گئے ہمارے پاس کل ملا کے پندرہ جس کے اوپر آپ نے ایفٹ کرنی ہے ٹھیک اب ان پندرہ میں سے بھی جو ہے نا اوپر کے جو سٹیشن ہیں ٹھیک ہے اوپر میں ہمارے پاس کل آٹھ سٹیشن آ جائیں گے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو گائنی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس کل آ جائیں گے ساتھ آٹھ اور ساتھ کتنے ہوگے میری جان پندرہ ہوگے اور ہر سٹیشن پانچ نمبر کا ہے تو پندرہ ضربے پانچ کتنا ہو گیا پجتر نمبر جو ہے نا وہ آپ کے اس کے اندر آگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ابھی تک فالو ہو رہا ہے وہ اگر کوئی دو تین سالوں بعد میری ویڈیو دیکھ رہا تو پھر اس کو تو اپنے حساب سے دیکھنا پڑے گا لیکن ابھی جو ریسنٹ چل رہا ہے وہ ڈیٹ میں دو ٹونٹی ٹونٹی تھری کے اندر یہ ہے ٹھیک ہے اب انہی آٹ سٹیشن میں سے جو ہمارے پاس کچھ ہوتے ہیں ابزرڈ سٹیشن یا جنہیں ہم سٹیٹک سٹیشن کہتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں ان ابزرڈ سٹیشن ٹھیک ہے ابزرڈ میں آپ کے پاس یہاں پہ میں لیک دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ہوتے ہیں ہمارے پاس ان ابزرڈ سٹیشن اچھا بہت سٹیڈنٹس کو یہ بھی نہیں بتاتا ہوتا ہے ابزرڈ اور ان ابزرڈ کا کیا مدہ ہے میں بتاتا ہوں آپ کو اور کچھ ہمارے پاس ہوتے ہیں جی ابزرڈ ٹھیک ہے پھر یہاں پہ بھی ہمارے پاس کچھ ہوں گے ان ابزرڈ اور ایک کچھ ہوگی ہمارے پاس abzored اور انھی آٹھ میں سے اگر میں بات کروں تو پانچ جو ہے نہ وہ آپ کے پاس on absurd ہوتے ہیں تین جو ہے وہ آپ کے پاس absurd ہوتے ہیں اگر گائنی کی بات کرو تو پانچ ہمارے پاس on absurd ہوتے ہیں دو جو ہے نہ وہ آپ کے پاس absurd ہوتے ہیں ان کا دوسرا نام میں کہتا ہوں static station ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کہ وہ سارے کا سارا کام کرنا ہوتا ہے absurde میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے basically انٹریکٹیو جو ہے نا آپ کے پاس سٹیشنز ہوتی ہیں آپ نے انٹریکشن کرنی ہوتی ہے تو وہ سارے کے سارے اس کے اندر ہم ڈسکشن کریں گے اچھا یہ جو بھی ہمارے پاس ابرزارڈ ہوتی ہیں نا آپ کے پاس انٹریکٹیو اس کے اندر سیشن ہوتا ہے ایکزیمینر آپ کے پاس جو ہے نا بیٹھا ہوتا ہے سپورز کریں وہ آپ کے کہیں گا بھی یہ کونسل کرو اس کو جانا وہ ایک ڈائیبیٹیز کی جو ہے نا گیسٹیشنل لائیبیٹیز کی فیمل ہے تو اس کو آپ کونسل کر دو تو اس طرح کی جو ہے نا یا پھر وہ ایکزیمینر آپ سے کچھ بھی کہہ دے گا کہ ڈیلیوری کے پروسیجر بتا دو تو اس طرح کی جو سٹیشن ہے جہاں سے ٹیچر اور سٹوڈنٹ آپ اس میں انٹریکشن کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں ابزارڈ ہوتی ہیں اچھا اب میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کچھ ان ابزارڈ سٹیشن پہلے ہم پندرہ دیکھتی ہیں ٹھیک ہے مطل ٹوٹل ہم پندرہ سٹیشن ایز دیکھتے ہیں ایک پاس پیپر میرے ہاتھ لگے ہیں سپیشل تھنکس ٹو ڈاکٹر آلیہ بشیر جن کی ایفٹ سے ہوئے ہیں جس ٹویٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یہ میں نے کچھ آج ارینج کی ہے اور مجھے آج ریسیب ہوں ہے تو میں نے کہہ چلے اس کی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا ہمارے پاس ہے جی انابزرڈ سٹیشن یہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ ہیز ٹو ریڈ دی اسٹکشن ایڈ آنسر اکارڈنگری ٹو دی ریسپونس شیٹ آپ کے پاس جو ریسپونس شیٹ دی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے سارے کا سارا آنسر لکھنا سپوز کریں آپ کو یہ ڈائیگرام دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ فگر وان ہے یہ فگر ٹو ہے یہ فگر تری اور بلیم اگر آپ یہ میری ویڈیوز کر لیتنی ہے تو آپ کا کوئی بھی آسپسی کا سٹیشن مس نہیں ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے فگر وان میں دیکھو یہ اس کی کیا ہے بریچ والی عمومن آپ کو پوزیشن مل رہی ہے ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ تین پکچئر آئیں گے نیچے کوسٹن ہوگا تھری ٹائپ سا بریچ پریزنٹیشن شون ان دیس فوٹوگراف ہمیں بتا ہے بریچ کیا ہوتا ہے اگر اس کی بٹکس پہلے آ رہی ہیں تو وہ بریچ والے ہوتا ہے انسیڈ ہیں سب بریچ ایڈ ڈی ٹرم بتانا اور واتر پری ریکویس فار ویجینل بریچ دیریوی وہ آپ نے بتا رہی ہے ٹائپس کون گوانتے ہیں ٹائپ بان میں ہمارے پاس کیا ہے کمپلیٹ یا فلیکسٹ ہے اس کی ٹانگیں دیکھیں کمپلیٹ بریچ ہے یہ جس کے در اس کی ٹانگیں فلیکس ہوئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے پھر انکمپلیٹ ایک ٹانگ ایکسٹینڈیڈ ایک فلیکسٹ ہے تو یہ ہمارے پاس انکمپلیٹ یہ جسے فوٹلنگ بھی کہتے ہیں اور یہاں پہ دیکھو دونوں ایکسٹینڈیڈ ہیں تو نمبر تھرڈ پہ ایکسٹینڈیڈ بریچ ہمارے پاس آجے گا ایزی ہوگا بلکل ایزی سٹیشن ہے اچھا پھر نمبر سیکنڈ پہ کہہ رہا ہے کہ انسیڈ ہیں سب بریچ ہے جی ٹرم کیا کیا ہو سکتی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک آپ کا نمبر سیکنڈ پہ یہ امپورٹنٹ ہے سارے کا سارے پاسٹ کا ہے پریڈ ایکسٹینڈ میں کیا ہوتا ہے پریزنٹیشن شوڈ بی آئیدر ایکسٹینڈیڈ اور فلیکسٹ ہے فیٹ شوڈ نارڈ بھی بلو دی فیٹل بٹک سے کسی صورت بھی یہ بٹک سے نیچے نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے ہمیشہ یہ بٹک سے اوپر ہونے چاہیے آئیدر کے وہ فلیکس نہیں ہے ایکسٹینڈیڈ لے کے یہ اوپر کی طرف ہو اس کی یہ جو ہے نا بی سے بریچ ہے بی سے جو ہے نا آپ کیا کرتے ہیں یار اس کی جو پیٹ ہے یا جو بھی کارلو ٹھیک ہے تو وہ جو ہے نا اس کی ہمارے پاس اوپر ہی ہونے چاہیے اس سے نیچے نہیں ہونے چاہیے نو فیٹو پیلوک ڈس پورپوریشن فیٹل ویٹ شوڈ بھی لیس نن پینسی سو گرام ہونا چاہیے نو مطلب 3.5 کیجی سے لیس کا بچہ ہونا چاہیے پریزنٹیشن میں اس کی ٹانگ اس کی بٹک سے نیچے نہیں ہونے چاہیے اور ہمارے پاس فیٹل ابنارمیلٹیز اس کے اندر کوئی اور ابنارمیلٹیز تو نہیں ہے یہ ہم نے رول آؤٹ کرنی ہے نمبر سیکنڈ پر سٹیشن پر آپ کے کیا آئے گا یہ فوٹوگراف آپ کو دے دیں گے اور آپ کو کہیں گے جناب اس کا ہمارے پاس کوئیسن کیا ہے یہ دیکھ لو اب اس کے اندر یہ دیکھ لوگ سائیڈوں پر آپ کے سپرم آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور درمیان میں یہ ایک ہے اس کو پر ہم لاؤا لوگ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے پروسس آف فرٹیلائزیشن ہے ٹھیک ہے یوں کہہ لگے ابھی ابھی تازہ تازہ اس نے ٹپ ٹپ کیا ہے اور اس کے بعد جہاں نا وہ ہمارے پاس کپیسٹیز ہاؤ لانگ کپیسٹی اف سپرم لاسٹ فار دی فرٹیلائزیشن چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے یا لیس دن ریمین اندی بجائنہ جب اگر ابھی میں نے سپرم اپنا ریلیز کی ہے تو اگلے چوبیس دن اگلے مطلب رات کے بارہ اور اس سے اگلے رات بارہ دیں تو فیمیل کی بجائنہ کے اندر لائیو رہے گا ٹھیک ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس فار ہاؤ لانگ اوون ریمین کیپیبل آپ فرٹیلائزیشن چوبیس گھنٹے کے اندر وہ کیپیبل ہے ابھی اویلیشن کے ابھی اویلیشن ہو یہ فیمیل کی جو چوبیس گھنٹے کے اندر وہ کیپیبل ہے کہ اس کی فرٹیلائزیشن ہو جائے مطلب کتنا ٹائم فرٹیلائزی اوون کو لگتا ہے جو سات دن ہے مطلب ایک ہفتہ لگا مطلب آج اگر یہاں پہ سپرم اور ایک کا جو ہے نا وہ کمبینیشن اب فرٹیلائز ہو گیا تو اس کو یوٹرس میں آتے آتے ایک ہفتہ لگ جاتا ہے آہستہ 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 موگ کرتا ہے یہاں پہ پھر اس کی پلانٹیشن ہوئی سپرم کی لائف چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے چوبیس گھنٹے اویلیشن کے بعد وہ فرٹیلائز کر سکتا ہے اور ہمارے پاس سات دن لگتے ہیں اس کو یوٹرس کے اندر جانے میں نمبر سیکنڈ سٹیشن آپ کو آگر مبارک ہو اب یہ انٹریکٹیو سٹیشن کی میں بات کر رہا ہوں جو میں نے یہاں پہ کہا تھا ابزار سٹیشن جی اگزیمینر اس کے اندر کینڈیڈیٹ ہیز تو گیون دی آنسر آف دی قویسٹن آسٹ بائی دی اگزیمینر وہ ٹیچر آپ کا بیٹھا ہوگا وہ آپ سے سوال پوچھے گا اور آپ نے جانا وہ اگزیمینر اپنی شیٹ کے اوپر وہ اسی وقت مارک لگا رہا ہوتا ہے اس کے اندر آسے وہ جنرل فیزیکل اگزیمینیشن پوچھ سکتا ہے فیمیل کے اگر آپ ایک فیمیل ہیں میری ویڈیو سن رہی ہے تو آپ کو اگر اگر ہیوی ریگولر ویڈیو سن رہی ہے ایک سال سے تو سپوز کرے آپ کی گھر میں کسی کوئی اس طرح کی ہو رہی ہے تو آپ کس طرح کانسل کریں گی تو سب سے پہلے کی پوائنٹ ہے اپنا انٹرڈکشن کرنا اسلام علیکم میرا نا فلاں فلاں ہے میں فلاں آپ کے جانا وہ اس کے بارے میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہتی ہوئی اجازت ہے ٹھیک ہے آئی کونٹیکٹ بڑا ہی بوڈٹ ہے نون میڈیکل جارگونز ہو گیا اور پولائٹ اور سمائے مطلب آپ نے میڈیکل ٹرمنالوجی زردہ استعمال نہیں کرنی اور پولائٹ رہنا ہے اکڑ کے نہیں دکھانا اس کو آنکھیں مطلب غصے سے نہیں بولنا اس کو اس کی ڈیزیز کے بارے میں بتانا ہے ایکسپلین کرنا ہے اس کے بارے میں ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے ٹھیک ہے ڈائیگنوسز اس کے سارے کے سارے اور ہیٹروسکوپک گائیڈیڈ ہو گیا جو بھی رول آؤٹ ملیکنینسی ہم نے کرنی اس کے بارے میں اس کو سارا سمجھانا ہے پھر اس کو سب سے پہلے اس کی بیماری کے بارے میں بتا دیا پہلے تو آپ نے انٹرڈکشن کروا دیا اس سے سلام دعا کی پولائٹلی اس کے بعد اس کی بیماری کے بارے میں اس کی جو انا جیتنی بھی تھی انویسٹیگیشن وہ بتا دیا ڈائیگنوسٹک پھر آپ نے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتا دینا ہے کہ ہمارے پاس اگر اس کو ہیوی میسٹر بلیڈنگ ہے تو پرسٹ لائن ٹریٹمنٹ کے آپ کے پاس کیا کیا آپشن ہے کمبائنڈ اورل کانٹریسپٹی میڈیسن یا ڈینازول لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر جی این آر ایچ اینال لاغ جس کے درے میں میرینہ ایک آپ کے پاس ڈیوائز ہوتی انٹریوٹائنڈوائز ٹی شیوٹ کی وہ آپ دے سکتے ہیں لیوو نارجیسٹین ریلیننگ انٹی فیبرینولیٹک ہو گیا انٹی پروسٹرگلین ایجنٹ ہوتی ہیں سرجیکل میں کیا ہوتا ہے آپ کہہ دیں گے اگر تو میں دوائیوں سے فرق نہیں پڑے گا تو دیکھو ہم آپ کی سرجری کریں گے جس کے درے میں ہم انڈومیٹیم اس کی رسیکشن کر دیں گے ابیلیزیشن ابیلیزیشن یا ہم ہسٹیکٹومی بھی کر سکتے ہیں اگر اس نے بچے آگے نہیں کرنے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس پیشنٹ سے پوچھنا کہ آپ کو کوئی اور کوئیسٹن ہے تو نہیں آپ کی بیماری کے بارے اس کے بعد تینکیو کریں اتنا سا کرنا کانسل کرنا ہے کسی بھی پیشنٹ کو ٹھیک ہے جی پرامیڈا گریوڈا 34 ویک گیسٹیشن کے اوپر پریزنٹ کی ہے کمپلین ہے پینلیس ویجائنل بلیڈنگ کہتی ہے بلیڈنگ ہوتی لیکن درد نہیں ہوتی ہر ابڈومینل is not tender آپ نے ابڈومینل examine کیا لیکن اس کے اندر head is 5x5 فیٹل ہارٹ ساؤنڈ بھی آپ کو آ رہی ہے ایک تو اس کو ویجائنل بلیڈنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی سپورٹ کرنے ویجائن ہے اس کے درد خون ٹپٹ نکل رہا ہے اور اس کے اندر آپ کو فیٹل ہارٹ ساؤنڈ مل رہی تو اس کا کیا مطلب ہے اس کے اندر بچہ ہے لیکن بلیڈنگ کیوں ہو رہی ہے پلیسنٹا جو ہے نا وہ اپنی نارمل جگہ سے کہیں اور لگا ہوا ہے پریویا مطلب وہ لور کہیں جا کے لگ گیا یوٹرس کے یا وہ سرویکس کے اوپر لگا تو اس سے کہتے ہیں پلیسنٹا پریویا پی پی میں اس سے کہتا ہوں پر ویجائنل بلیڈنگ میں ہمارے پاس پین نہیں ہے تو پین لیس پی سے پین لیس پی سے پلیسنٹا پریویا ہوگا اگزائمینیشن ہم نے جنرل فیزیکل اگزائمینیشن ابڈومینل اگزائمینیشن ہسٹری ہو گیا پیلوی کی اگزائمینیشن اونلی سپیکلی اگزائمینیشن ڈول آؤٹ اینی ایڈر کازہ بلیڈنگ تو نہیں ہے میٹرنل انویسٹیگیشن میں آپ اس کا ماں کا جو ہے نا وہ کراس میچک تو کروالیں فل بلیڈ کاؤنٹ کروالیں بلیڈ گروپ کروالیں اگر اس کو بلیڈ لگانا پڑ جائے تو وہ ارینجمنٹ آگی بلیڈ ون پریوی میں وہ کہہ رہا ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ٹائپ ٹو میں کیا کرنا ہوتا ہے ٹائپ ٹری میں ٹائپ ٹور میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اگر تو اس کی جہلہ وہ ٹائپ ون ہے پلی سینٹر پریوی تو آپ نے نیچرل ویڈینل ڈریوری کر دی رہی ہے ٹھیک ہے اگر ٹائپ ٹو ٹی یہ کمپلیکٹی جو ہوتا تھا اس کے لیے ہم نے سیزیرین سیکشن جو ہے نا وہ لور سیگمنٹ سیزیرین سیکشن لسی ایسی اس نے لکھا ہوا تھوڑا کمپلیکٹی کر دیا لیکن یہ ہے کہ سیزیرین سیکشن آپ نے کرنا ہوتا ہے آوائیڈ ویڈینل ایزیمی نیشن آنلی آلاوڈ ہوتا ہے صرف اگر ٹائپ ون کا ہے آپ نے الٹرسانڈ کی آپ کو پتہ ہے ٹائپ ون تو پھر آپ ویڈینل ایزیمی نیشن کریں پھر آپ کا جی ریسٹیشن آ گیا ٹھیک ہے پوسیبل ٹاپک آف آسپیس ٹیشن اب آپ کے پاس کیا کیا آ سکتے ہیں جس کے اندر آپ نے کمیونکیشن اور کانسلنگ سکیل آپ کو پتہ ہونے چاہیے ہسٹی ٹیکنگ پتہ ہونے چاہیے لیب ریزلٹ منیجمنٹ ٹریٹمنٹ پلین آپریٹیو سکیل میں کہتا ہوں کہ سرجیکل اسٹرومنٹ کے نام آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ آبز گائنی ہے پکچر ہے سی ٹی جی ٹریس ہے پارٹوگرام ہے ڈمیز ہے انٹی نیٹل کارڈ ایکس رے اور مووی کلیپس جتنے بھی آپ کے پاس ہیں ان سب کو آپ کو ڈائیگنوز کرنا چاہیے ایک دفعہ پلیز گائنی اور آبز کو پورا پڑھ کے جانا آسپیس سے پہلے بہت ہیلپول ہوگی ٹھیک ہے اب ہاو ٹو اپروچ ڈیفرنٹ سٹیشن کس طرح آپ نے سٹیشن کو اپروچ کرنا وہ ہم اس میں دیکھتے ہیں یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کمیونکیشن کانسلنگ کے اندر انٹرڈکشن بٹ پیشنٹ ایڈ ایز ہوگا ٹھیک ہے آپ نے انٹرڈکشن اپروپرییٹ آئی کون ٹائن سب سے پہلے سلام دعا اس کے بعد آنکھ سے آنکھ میں لانی ہے اس کے بعد مریض کی لینگ اگر وہ پنجابی بول ہے پنجابی اردو بول ہے اردو اگر انگلیش بول ہے کچھ ہاتھ ہے مادرن ٹھیک ہے تو اس کے اندر انوائٹ ہے اس کو کہنا ہے کہ آپ کوئی کوئی قویسٹین ہے تو اس کانسل دے دیں ٹھیک ہے ایمپتی سیمپتی شو کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اسٹیبلیش ریپورٹ بھی دیں پیشنٹ ہوگا اپنی ایک ویلیو بیلڈ کرنی ہے وربل نان وربل کیلئے ہاتھ سے کچھ بتانا ہے کچھ انہوں نے ڈرائن کر کے سمجھا سکتے ہیں آپ ٹھیک ڈائیگرام کے ذریعے مطلب آپ نے اگر پڑھی ہے نا وہ بیہیوئر سائنس تو آپ کو بہت زیادہ آئیڈیا ہوگا ریمین پرفیشنل اپنے آپ کو پرفیشنل رکھنا کوئی ایوینی اس کے ساتھ فضول مضاق کرنے شروع کر دیں ٹھیک ہے کانسلنگ میں کہہ رہا ہے کہ کانسل کرنا ہے پیشنٹ کو کپل ہے تو یا پیرنٹ ہے اس کو ہم نے کرنا ہے مطلب آپ کو کہا جیسے کہ اگر کسی کو اوویرین کے کینسر ہے تو آپ اس کو کس طرح کانسل کریں گے یا اگر ہوتا ہے کسی کی خاتون بیٹھی ہوگی اس کو کہیں گے جناب آپ کا بچہ مر گیا ہے اس خاتون کا بچہ مر اس کو کانسل کرو تو آپ کیا کہیں گے پہلے سلام دعا کہیں گے آئیکنٹک رہیں گے ہمیں آپ کی آپریشن کے بارے میں بتا جائے رہا ہمیں بہت افسوس ہوا پہلے افسوس کر لینا اس کے بعد بتانا یہ اللہ کی مر دی تھی نیکس جو ہے نا کیوں کیوں ہوا یہ تھوڑا سا بتا دیں نیکس جو پرگننسی پلین کرنی ہے کیا کیا ہم نے احتیاط کرنی ہے جس سے اگری طفعہ جب بچہ نام آرے تو وہ سارے گزر وہ سارے ہی ہیں انٹروڈیس جیسل یہاں میں نے بتا دیا ٹھیک ہے پھر ایڈوکیشنل سٹیٹس اس کا آیا کہ وہ سمجھ پا رہی ہے میڈیکل ٹرمنالجی کو نہیں ریپورٹ اور بیڈ نیوز بتا رہی ہے آج سب فیزیکل ویل بیئنگ کے بارے میں ایکنالوجی ائر فینکر اور سارو ویر دی اپروپریئیٹ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے اوپن اینڈ ریپورٹ کرنے ہے کہ وہ آگے سے جو پرسنٹ آگ کر سکے مطلب کہ کیا آپ بیماری کے بارے میں اور کیا جانتی ہیں مطلب وہ آپ بتائے گی کچھ نہ کچھ نہ ہاں یا نہ میں جواب نہیں نہ دے گی پولائٹ ہونا چاہیے لیمن لیگویٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کے پاس مجھے آپ کا نقصان کے بارے میں پتا چلا یہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے برا وقت ہے تھوڑا سا مشکل وقت ہے لیکن مجھے یہ بتاتے ہوئے آپ کو ایم فیلنگ سوری وائل ٹیلنگ ڈو یو کہ ہم یہ ریلیجیس اور ساری کی ساری سپورٹ کے ساتھ آپ نے دیکھ لینی ہے پوچھنا نہ کہ آپ کا اکیلے یہ خبر سننا چاہیں گے یا آپ اپنے فیملی میمبر کے ساتھ سننے کانسلر اڈوائز جو ہے نہ وہ آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے اس کے علاوہ یہ سارے کے سارے آپ نے دیکھ لینے کا دینی ہے فول آبز گینیکولوجیکل وہ ساری کی ساری کانسلٹرینڈ ہوں جی رول آپ لیئر ہو گیا وہ تو آپ کو آتی ہوگی کلینیکل سکیل میں آپ کو کیا کرنا چاہیے ایک جنرل فیزیکل اگزیمینیشن پیپ سمیر کرنا آنا چاہیے اگر کسی کو شولڈر ڈسٹوشی آیا ہے مطلب اس کا کندہ فاس گیا ہے ٹھیک ہے یا پھر بریج لیوری ہے تو اس کے در آپ کو بتاؤ کی کیا کیا ہم نے پروٹوکولز فالو کرنا ہے جنرل فیزیکل اپڈومیل اگزیمینیشن سپیکولم سی پی آر کرنا چاہیے سوچر لگانے آنے چاہیے منیجمنٹ میں آپ نے ہسٹی اگزیمینیشن وہ سارے سارے فول اپیئن اور کنکلیجن ساری کی ساری ہونے چاہیے باقی ہاو ٹو سیمبل ہاو ٹو یوز ہاو ٹو کانٹرائیڈکیشن کیا گیا ہے اس کے در ہم نے فورس اپ یوز کرنے ہیں ہسٹیروسکوپ یوز کرنے ہیں مائمیکٹ میں سکریو ہیں ہمارے پاس وہ ساری کی ساری گائنی اور اوپز ایمرجنسی میں آپ کے پاس شاک ایکلمشیا پری ایکلمشیا کے پیشنٹ آ گیا سنیک کا بائٹ ہو گیا وہ ساری کی ساری ساری آپ کو بتاؤنے چاہیے ہاو ٹو اٹیمٹ آسپی اب یہاں بھی ہمارا کنسر ابھی یہ جو آپ کو پہلی ڈائیگرام دکھائے گی یہ ہے نا ان ابزرڈ سٹیشن میں اس طرح کی ہوففلی آ جائے ٹھیک ہے اس کو دیکھو پہلے یہ آپ کے پاس ایمپلین آن کی جو ہے نا وہ مطلب ایسٹر ڈائیو یہ کنٹرسیپٹیو ایمپلانٹ ہوتے ہیں یہ آپ سکن کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں یوٹس کے اوپر بھی کنٹرسیپشن کے لیے ایکچوری یوز کرنا ہے پکچر تھوڑی سی بلا رہا ہے sorry for that کیونکہ بک مجھے یہی ملی تھی تو اس میں دیکھ رہی ہے ایمپلین آن اس طرح کا آپ کو جو ہے نا وہ مل جائے گا اس کو دماغ میں رکھنے ٹھیک ہے تو اس کا اب کیا نام ہے فوٹوگرام میں یہی شو کیا گیا ہے تو آپ نے کہنا یہ ہمارے پاس ایمپلین آن ہے یوز فار کنٹرسیپشن ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بیسی کے لیے کیپسول سا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے سماؤٹ آرٹیفیچل ہارڈوڈ پرو جیسٹین جو ہے نا وہ ریلیز کرتا رہتا ہے جو کہ ہمارے پاس پریگننسی نہیں ہونے دیتا کرتا کیا ہے جو فیمیل اپنی سرویکس کو درہ دیکھو یہ سروائیکل میوکوزا کو ٹھیک کر دیتا ہے ٹھیک ہے جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو وہاں سے اب مرد ہے جنہاں مردی یہاں پہ ٹپ ٹپ کرتا رہے اس کے سپرم آگے جو ہے نا وہ ٹرانسفر نہیں ہوں گے کیونکہ ٹھیک جو سروائیکل میوکوزا ہے وہ اس کو پکڑ لے گا تو وہاں سبی پاپ نہیں کر سکیں گے اور اس کی وجہ آبیلیشن بھی وہ ضرور دیتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس پرو جیسٹرون پرو جیسٹین یہ ہے ہمارے پاس وومن بید امپلانڈ میں ہے میکنز یوزڈ فار یہاں پہ کہے گی گیو سی سائیڈ افیکٹ اگر کسی نے ہم نے یہاں میں میکنزم دسکشن کر دیا سائیڈ افیکٹ کیا ہے جو وومن رکھواتی ہیں اس کے اندر ہو سکتا ہے چانسیز ہے کہ اس کو اس کا وزن بار جائے سردرد موڑ سمینگز ہو ایکنی ہو موہ پہ دانے ہو یا ڈپریشن کے اندر جائے یہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کبھی دیکھی ہو نا کوئی فیمل جو جس کے پہلے سے بچے ہو رہے کبھی وہ کورٹس ہے تو وہ اس کی یہ سارے کے سارے موٹی ہوگی اس کے موہ پہ دانے ہوگے وہ اس طرح کی سارے سمینگز ہوگی ادھر پاسیبل میں آپ نے ویجائنل انفلامیشن اور ٹرائنیس بتا دیں یہ بریسٹ کے اندر پین ہوگی سٹومک میں بیک کے اندر جتنی بھی نوز یا وومنٹنگ وہ ساری لکھ دیں نہیں اچھے یہاں پہ دیکھو آپ ایمپلین نون وہ کہہ رہا ہے کہ سافٹ سنگل راد ہوتا ہے آدھے انچ کا یہ اتنا ایک انچ یہ ہو گیا یہ دو نہیں یہ ایک انچ ہوتا ہے پورا ٹھیک ہے تو آدھا انچ مطلب یہاں تک آپ کا لیندھ کی یہ ایک ایمپلین نون ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سکن کے اپر میں یا انر آم کے اندر ہم یہاں پہ بازو کے سکن کے اوپر اپر آم کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں فیمل کے جو کہ آپ کے پاس سنتیٹیکہ یہ آپ نے پڑھا ہوگا کمیونٹی میڈیسن کے اندر بھی یا اس مجھے یادہ میں نے لیکچر دیا اس کے اوپر پروجیسٹن ریلیز کرتا رہتا ہے یہ کیا کرتا ہے سروائیکل میکوزہ کی تھکنگ کرتا ہے اور اورویلیشن کو سٹاپ کرتا ہے دو کام اس نے آپ نے کروا دینا ایفیکٹیو کیا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ یہ ہمارے پاس ایفیکٹیو ہے انسٹیکشن کیا ہے رول آؤٹ پرگنسی لگانے سے پہلے آپ نے دیکھنا کہ اس کو پرگنسی تو نہیں ہے گئی یہ نہ ہو پہلے سے حاملہ اور ٹپا ٹپ کروا کیا یہ آپ اوپر سے لگا دو تو یہ کام خراب ہو جائے گا انسٹیڈ ویڈین فائیو ڈی آپ مہسٹر پیرد مہسٹر پیرد ہوئے اس کے پانچ یونوں کے اندر اندر آپ نے لگانا ہے فرسٹ ٹو ویک آفٹر انسٹیڈ میں پھر وہ کہہ رہا ہے یو در ادر مہتر برث کنٹرول تو آوائیڈ دی پرگنسی ہو گیا اس کے راوہ انسٹیڈ کیسے کرنی ہے امپلانڈ انسٹیڈ انڈر دی سٹی ریل کنڈیشن کلین دی آم ویڈ انٹی سپٹ پہلے بازو کو انٹی سپٹی کے لیے دھولینا ہے انفیلٹریٹ جو ہے نا وہ لائیڈو کین تاکہ اس کو جو ہے نا وہ جل وہ سن کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے انسٹ کریں گے سپیشل انسٹر ہوتے ہیں جس کے ذریعے پنکچر کرتے ہیں سکین کو اس کے ذریعے امپلانٹ کرتے ہیں انٹر تی سکین پھر ہم پریشر جو ہے نا اپلائی کرتے ہیں پر ایوینٹ دی بلیڈنگ اچھا اس کے اندر بلیڈنگ نہیں ہونے جائے ہم سپرفیشل ڈرمس کے اوپر لگاتے ہیں تاکہ یہ اوپر اوپر رہا جائے ٹھیک اگر بلیڈنگ ہوگی نہ ہوتا ہے پھر دنے گا پھر کانٹر انڈگیشن کس کس کے اندر نہیں یہ آپ لگا سکتے کیوں کہ اس کی جو ہے نا اگر کسی کو دل کا مسئلہ ہے تھرومبوسیز ڈی وینس تھرومبوسیز ہے ٹھیک ہے اس کے جو ویسل کے اندر بلا کے یہ مزید ہو سکتی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے ویجائنل بلیڈنگ اگر کسی کو انکسلینت ہے لیور جگر کی بیماری ہے ٹھیک ہے وہ سارے کے سارا دل کا ہمارے پاس مسئلہ ہے اس کو نہیں دینی کسی کو بریسٹ کینسر ہے ٹھیک ہے تو اس کو نہیں یہ کرنا اور اس کے علاوہ اگر الرجی ہے تو اس کے آپ نہیں دینی ٹھیک ہے سائیڈ ایفیکٹ کے ہیں مومن ملہ میں ہے میسٹر ایرگولرٹی یہ خود بھی لکھ سکتے ہیں ویڈ گین ہیڈی نیس ڈویزی نیس ایکنی ڈیپریشن وہ سارے کے سارے خود لکھ سکتے ہیں ریٹ سائیڈ ایفیکٹ میں ایکسٹر ہیئر آن دی باڈی آر فیس ہو سکتا ہے باقی لینز کے اندر ڈاکننگ کیا اور سکین ہو گیا کٹھر ہے کونٹیکٹ لنگ کے ایڈیوانٹیج کیا ہے جس کا ایزی ٹو یوز ہے ایفیکٹیو ہے مطلب تین سال تک آج آپ نے لگوایا تو تین سال تک آپ کا دوز ناٹ انٹرپیٹ دیس سیکس پلے مطلب وہ اچھے سے وہ اپنے شہر کے ساتھ سیکس پلے کر سکتی ہے اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اورویلیشن ہوتی ہیں باقی ڈیسر بینٹیج گیا ہے اگر کسی کوئی ایچی ایوی ایڈ ہے تو اس سے پروٹیکنگ ذاہری بات ہے نہیں کرے گی کیسے کرے گی باقی وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس ریزڈ ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اس کو دل کے مسئلے میں وہ سارے کے سارے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹیشن ہمارے پاس آجتا ہے جی ابڈومینل ایگزیمینیشن ہے اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس کرنی ہے ایگزیمینل جسٹ ابزرگ یو اور آپ نے ایک کمانڈ ملتی ہے کہ آپ نے پرفارم کرنا ہے ابڈومینل ایگزیمینیشن پریگنن لیڈی اب آپ کے پاس پریگنن لیڈی آئی ہے اس کا فیٹ اتنا پھولا ہوا ہے بیجی در بچہ ہے آپ نے ابڈومینل ایگزیمینیشن کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے انسپیکشن پالپیشن پرکشن اور اسکلٹیشن ویسے تو ہیسٹری کے یہ چار سٹیپ ہوتے ہیں اس کے اندر انسپیکشن کے اندر آپ نے ابڈومین کا کنٹوئر چیک کرنا ہے کس طرح کا ابڈومین ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے امبلائکس کو وہاں پہ ذاری بات ہے جب وہ پیٹ پھول تھا تو اس کی پیٹ کو سکار مارکس بن جاتی ہے وہ دیکھنے ہیں سٹایا دیکھ لینے ہیں ابڈومینل ویسیبل وین اور سکار مارکس دیکھ لینے ہیں پھر پالپیشن میں اسیسمنٹ آف دی فنڈل ہائٹ ٹھیک ہے فنڈل ہائٹ آپ نے اس کی دیکھ لینے ہوتی ہے امبلائکس سے ہم چیک کرتے ہیں اون پالپیٹری میتھڈ یوز النار بارڈر آف دی لیفٹ ہینڈ یہ والا میرا لیفٹ ہینڈ ہے اس کا یہ النار بارڈر ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے ہمارے پاس ایک میرنگ ٹیپ ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم گیسٹیشنل ایج کو سینٹی میٹر سے دیکھتے ہیں فرام ٹاپ آف دی پیوبک سیمفیسیز جو ٹاپ آف دی یوٹرائین فنڈس ہو گیا ٹھیک ہے جو یوٹرائین یہ یوٹرس ہے نا ٹھیک ہے یہاں سے یہ یہ یوٹرائین اوپر فنڈس ہوتا ہے نیچے ساری ساری بارڈی ہوتی ہے یہاں پہ پہلویک جو ہر پیوبک سیمفیسیز ہے یہاں سے انچی ٹیپ آپ پہ فنڈس تک لے جاتے ہیں تو وہ سینٹی میٹر میں آپ بتا دیتے ہیں اس سے ہمارے پاس گیسٹیشنل ایج جو ہے وہ میر ہو جاتی شاید آپ نے وارڈز کے اندر کی ہو کیا کرتی ہم ویکس فرام سکسٹین ٹو تھرٹی سکھ ویک گیسٹیشن میں باقی اسیسمنٹ آپ فیٹل پارٹ کیسے کریں گے ہمارے پاس بائی لیپ لارڈ منوورز ہوتے ہیں اس کے درہ ہم فیٹل پارٹ اککپائنگ یوٹرین فنڈس جو ہے نا اور بریچ اور ورٹیکس وہ سارے کے سارے لیپ لارڈ منوور میں اون لیٹرل پالپیٹیشن جو ہے نا وہ ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں ابھی میں دیکھ لیتے ہیں ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اسکلٹیشن پرکشن نہیں ہم کرتے ہیں اسکلٹیشن میں فیٹل ہارڈ ساؤنڈ کی اسکلٹیشن کر دیں کیونکہ ابھی میرے پاس پریگنٹ ورمین ہے نہیں تو یہاں سے ایک نا میں ویڈیو دکھا دیتا ہوں اللہ کرے کہ اس کے اوپر کوئی ایشو نہ بنے فس لیو پالز منوور لیپ لارڈ میں تو پڑھتے لیو پالز اصل میں یہ لفظ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر وہ بیسیکلی کیا کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ دیکھو یہاں پہ دیکھو پیوبک بون ہے اور یہ ٹاپ آف دی یوٹرس ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کہ سیمفیزیل فنڈل ہائٹ ہم نے لیے ہے دیکھ رہی ہے یہ انچی ٹیپ کی ذریعے جو ہے اس کے پیوبک سیمفیزیز کو پہلے فیل کر لینا اس کے بعد یہاں پہ جہاں پہ اس کا جو فنڈس ہے یوٹرس کا آپ کو پالپیٹ کرنے پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو پتہ چال دے گا اس کے بعد یہ ہے فرسٹ لیو پالڈ مینوور اس کے اندر ہم نے فنڈل گریپ دیکھنی ہوتی تو یہ دونوں ہاتھوں کو اس کے جو بٹکس ہیں اس کے اوپر آلموسٹ کر کے جو ہے نا وہ ہمارے پاس کر کے ٹھیک ہے اپر موسٹ پارٹ ہم نے فرسٹ میں اندر اپر موسٹ پارٹ آف دی یوٹرس جو ہے نا وہ پالپیٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگزامینر موسٹ پلیس بوت ہینڈ آور دی فنڈس آف دی یوٹرس ٹھیک ہے دیکھ رہا بہت اچھا اس نے ایکسپلین کیا ہوا اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیا کہ سار اوپر ہے یا سار نیچے ہے اگر اس کے بٹک نیچے ہوں تو یہ بریچ ہے کیونکہ یہ اب نارمل ہے کیونکہ یہ اب نیچے کی طرف آ رہا ہے بی بی ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ بٹک دیکھنے نہیں یا ہیٹ دیکھنے نہیں کہ کون سی جیز اوپر ہمارے پاس آگا ٹھیک ہے سیکنڈ لیوپورڈ میں یہ لیٹرل یا املائیکل گریپ ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے آپ کو بتا جال گیا اوپر اس کے بٹک ہیں تو اس کی یہاں پہ کر کے املائیکل کہیں نہ کہیں ہوگا یہ اس سائیڈ پہ ہوگا یا اس سائیڈ پہ تو آپ اس کو پالپیٹ کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ کمر فیل ہوتی ہے یہاں پہ پھر آپ کو بتا جائیں یہاں پہ اس کی عام ہے تو یہاں پہ ہوپولی املائیکل ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج ہم choix ھیک ہے پریزنٹیشن کے لیے ہم نے دیکھے فورث لیوپورٹ میں ہم نے اب یوں کر کے اس کا بالکل لڑ فرسٹ کے بالکل لڑ ہم نے ورک میں ٹھیک ہے یہ ساری پوزیشن ہمیں ان لیوپول مین آورز کے اندر وہ آپ کو دیکھ جاتی ہیں آپ کو آپ کو آئیڈیا ہوگا آپ نے بھی ویڈیوز ایک دو اور دیکھنے نہیں ہے تو آپ کو اپڈومیل ایک دیمینیشن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کوشش کرنا کہ گائنی میں کسی کو جا کے پکڑ کے اس کو کہنا کہ ہمیں سکھا دینا یہاں پہ تو تھوڑا سا میں دکھا دیتا ہوں وائس میں بند کر دیتا ہوں یہ دیکھو فرسٹ لیوپول مین آور دونوں ہاتھ یوں ہم نے کیے ہم نے دیکھا کہ اس کی بٹک اوپر ہے ہیڈ نیچے ہے سیکنڈ لیوپول میں ہم نے سائیڈوں پہ دیکھ لیا اس کی ہم لائکس دیکھ لی فیٹل ہارڈ سائنڈ آپ کو یہاں پہ فیل ہو جائے گی جس طرح ہوگی اس کا مطلب وہ کمر ہے ٹھیک ہے پھر یہ تھرڈ لیوپول میں یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ ہیڈ کی اگزیمنیشن آیا کہ ہیڈ نیچے کی طرف آ رہا ہے اوپر کی طرف آ رہا ہے بھی آپ کو اگزیمنیشن میں پریزنٹنگ پارڈ آپ کو مل رہا ہے ٹھیک ہے یہ تھرڈ لیوپول میں دیکھ رہا ہے پریزنٹنگ پارڈ میں جسے ہم پوئے گریپ بھی کہتے ہیں فورت میں ہم نے ایٹیچوڈ آف دی فیٹل ہیڈ بائی یوزنگ دی اب آپ کا ایٹیچوڈ کیا ہوگا ہیڈ کا آیا کہ وہ برو پوزیشن ہے یا اس کی منٹوم ورٹیکل پوزیشن ہے ہمارے پاس سٹیشن یہ آپ کو دکھا رہا ہے ڈائیگرام کا کنڈیشن شون ہے اوویرین ہائپر سٹیمولیشن سنڈروم او ایچ ایس ایس آپ پتہ نہیں آپ کو گیمرے میں ٹھیک نظر آ رہا یا نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو بیسیکلی اوویرین کی ہائپر سٹیمولیشن میرے جا اور وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس کمپلی کیٹ اباوٹ فائی پرسنٹ اف سائیکلین اوویرین سٹیمولیشن ہے ایٹروجینک کنڈیشن ہے او ایچ ایس اوویرین ہائپر سٹیمولیشن سنڈروم ریسک فیکٹر کیا ہے اگر کسی کو پولی سسٹیک ہو ملٹی پل اگر کسی کو سسٹیک ہو یا پھر وومن جو انڈر تھارٹی فائیب کی یہ ایج ہے اس کے اندر ریسک زیادہ فیکٹر ہے پھر ویسکولر ساری پر ایکسیڈنٹ میں ڈیمن تھرومبوسیز ہونے کے جانسے کوئی گولے پہ تھی ہے لیور فنکشن ڈیر ہیں جا اس آئی ٹیز باقی کیسٹوڈ ڈسٹورشن ہو کے وہ سارے کے ساری اچھا او ایچ ایس ایس کی ایکسپلینیشن تھوڑی سی دیکھ لیں ایٹروجینک کنڈیشن انتی لیوٹیل فیز ہو گیا پرولیفریٹیو سیکریٹری لیوٹیل فیڈ ہو گیا اور پھر میسٹو فیڈ لیوٹیل فیڈ میں ہوتا ہے ڈیورنگ ارلی پریگننسی ڈیورو اوویلیشن انڈکشن ہو گیا ارلی پریگننسی کے اندر ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے اندر مور وومن ان ایف ایس ہے جو وومن کو ہم دھراپی دیتے ہیں ایف ایس ہے اور ایل ایچ کی کرومی فنسٹریٹ دیتی ہے جس کی پر کہتے ہیں نا انڈا بنانے والی گولیاں دیتی ہے ان کے اندر سیدہ دیکھ کے ہائیپر سٹیمولیٹ ہو جاتی ہیں اووریز اس کے اندر ٹھیک ہے تو وہ پولیس اسٹی کے ساتھ بھی پی او ڈی این اویلیٹری انفیلٹیلٹی ہو جاتی ہے اور ہمارا شوڈ بی آوائیڈی برسندی کنڈیشن ہو گیا ایسی جی شوڈ بی آوائیڈی دہمانے کرنا ہوتا ہے نوزیا وومنٹنگ بولڈینیس اپڈومنیل پین ہو گیا کمپلیکیشن آپ نے وہی کاغولیپی ریسپیریٹری رینل فیلیر جی آئیڈی یہ خود بھی آپ لکھ سکتی ہیں ہیمریجز ہو سکتی ہیں ڈیس آرڈر سارے کے سارے انویسٹیگیشن سی بی سی پلیٹ لیٹ یوریا الیکٹرولیٹ الیپٹیز آر ایٹ بیس کرنگ کروا کے کاغولیشن پرفائز اور سینٹر بینس پریشر جو نا وہ ریکارڈ کر لے ایش سی جی وہ کہہ رہا ہے کہ شوڈ بی ہیلڈ ان جی سائیکل ویر مور دن ٹونٹی فولیکل ریکریوٹیڈ ہو گیا اور ہمارے پاس وہ سارے گئے الیپٹیوپن کہہ رہا ہے فائی پرسن انفیجن پانچ سو ایمل جو ہے نا اگر ہم دے دیں رینگر لیکٹی ایٹ کا کیونکہ اس کو وینس تھرومبوسیز کا خون گڑا ہونے کے چانسی دیں تو ہم الیپٹیوپن ایک تن فیجن کریں کہ تاکہ اس کو ڈیما نہ ہو ہائیپوپرو الیپٹیوپنیمیا ہو جاتا ہے نا ساتھ میں رینگر لیکٹیٹ دے دیں گے پانچ سو ایمل آفٹر ایگ ریٹرائیول باقی ایش سی جی ہم نے آوائیڈ شوڈ بی ویدھ ہیل ان دی سائیکل ہو گیا اور باقی ٹریٹمنٹ کیا ہسپیٹل ایڈمیشن ہے میڈیکل ثراپی آئیوی فلیوٹ ہائیپوپولیمیا کے لیے باقی ہم نے ان کے لیے سارے کے سارے کرنے ہیں اور ڈیوین ثرومبوسی کو برے دیں آئیوی ایمینو گلومنز لگا دیں انٹیکوگلن لگا دیں ڈوپامی لگا دیں اور آوائیڈ ڈیوریٹک اور نیسیڈ نہیں دینے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ان افزرڈ سٹیشن ہے سٹیشن فور ہے اس کے اندر آپ کو کیا پرسیجر دکھ رہا ہے